خیبر پختون خوابی پپلز پارٹے کی انتخابی مہم جاری تھی بلاول فٹو زرداری صاحب نے خطاب کیا اور بزرگ سیاستدانوں سے تنگ نظر آئے ہیں فیصف صاحب اور بار بار یہ کہتے سنائے ان کو کہ بزرگ سیاستدان اب گھر بیٹھیں اور ریسٹ کریں نئی قیادت کو آنے کے موقع دیں تو یہ اشارہ ان کا کس جانے بے ہے کیا یہ اشارہ اپنے والد کے جانے بے آصف علی زرداری صاحب کی جانے بے کیونکہ ابھی تک تو سب سے بزرگ وہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے بزرگ نہیں آپ کی اطلاع کی لیرز ہے کہ وہ سب سے بزرگوں میں سب سے جونئر پولیٹکشن اس وقت آسف علی زرداری صاحب وہ انہوں نے ستر کی ایج ٹچ نہیں کیا لیکن بلاول صاحب کا جو وہ تھا کہ وہ سینئر پولیٹکشن کے لیے تھا وہ یہ نہیں تھا کہ مطلب ہے کہ گھر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو چاہئے گروہ کی پولیٹکس کر رہے ہیں جوڑ توڑ کی پولیٹکس کر رہے ہیں جیسے پریزن زرداری صاحب کرتے ہیں ٹرانزیشن ہونا چاہیے جیسے زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ایکس پرائم میسٹر بلاول بٹو زرداری صاحب ہوں گے اس طرح پی ایم ایر این کو لانا چاہیے حمزہ شہباز ہیں مریم نواز ہیں مونہ سلائی صاحب ہیں مولانا صاحب کے اپنے بیٹے ہیں جو وفا کی وزیر ہیں تو ان کو آگے لانا چاہیے کی مجورٹی عبادی یوت کی ہے یوت کی مسائل یوت ہی سمجھ سکتی ہے کیونکہ بلاول صاحب نے جو کہا تھا کہ اپنے ذاتی مسائل جب پ روزانہ کہتے تھے میں سب کو جیل میں ڈالوں گا سب کو ٹانگ دوں گا سب کو رولاؤں گا پتہ نہیں کیا کیا ڈائلوگ اور سارا پانچ سال سے چار سال جو تھے ان کے اسی میں مصروف رہے جب بھی پنجاب کی طرف سے جب کوئی حکومت آتی ہے تو یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے اف آئی آرے کاٹیں اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈالیں پولٹیکل وکٹمائزیشن کریں جبکہ دوہزار آٹھ سے تیرے تک آپ دیکھیں پاکستان بیوز پارٹی کے دور میں کوئی پولٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی کوئی بھی سیاسی قیدی موجود نہیں تھا بات ہو رہی ہے کہ بیانات میں تضاد ہے جیسے بلاول بھوٹو صاحب الیکشن کی شفافیت پر سوال اٹھاتے ہیں اور نون لی کو کنگز پارٹی کہہ رہے ہیں دوسری جانب آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں انتخابات بالکل شفاف ہوں گے کوئی کنگز پارٹی نہیں ہے دیکھیں آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ ہمیں الیکشن کمیشن پر امید ہے اور ہم الیکشن کمیشن پر بھروس ہے ہمیں بھروس ہے ہمیں الیکشن کمیشن پر بھروس ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فری اینڈ فیر الیکشنز ہونے چاہیے اس ملک میں دھن نہ ہو آرو الیکشنز نہ ہو آٹی اے سسٹم نہ بیٹھے اور جس کو پاکستان کی عوام بوٹ کرے چاہے وہ پیپلز پارٹی کو کرے پی ایم ایلن کو کرے پی ٹی کو کرے اسی کو حکمرانی کرنی چاہ کی ہے کنگز پارٹی کا بات تو اس لیے ہے کہ خود میاں صاحب نے کہا تھا میں تو نہیں کہہ رہا ہوں جب بلوشتان عوامی پارٹی نے یوسف رضاگیرانی کو ووٹ کیا تھا تو مریم نواز نے کیا کہا تھا نواز شریف نے کیا کہا تھا شباز شریف نے کیا کہا تھا پی ایم ایلن کے دوستوں نے کیا کہا تھا آپ کا حفظہ تو تیز ہوگا کرنی ہے تو اپنے اتقائی سے دیکھیں ان کی تقاری دیکھیں ان کی متعلق کیا کہا تھا آج لندن آنے سے کے بعد پہلے پہلے انہوں نے جا کے پی پارٹی نے بھی نون لی کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہا تھا لیکن ہم نے وہ بھی اتحاد دیکھا ہے اور پچھلے سولہ مہینے میں تو خاصا اتحاد تھا دیکھیں ہم نے کہا تھا ہماری بہت زیادہ پولٹریزیشن تی پی ملک کے ساتھ محترمہ شہید اور امین آواز شریف صاحب کے درمیان جو ہے پھر چارٹلہ ڈیموکریسی ہوا ہم آج بھی تنقید کرتے ہیں ہم وہ پی ٹی والے نہیں ہیں کہ ہم غالم گلوشی پولٹیس کریں بلو دی بیلٹ باتیں کریں ہ ہم سیاسی تنقید کریں گے سیاسی باتیں کریں گے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آئیں عوام میں آئیں عوام کے ذریعے اپنا منشور لے کریں عوام کے ذریعے منڈیٹ لیں اور عوام کے ذریعے آپ کو قبرانی کریں ہم کہتے ہیں کہ دوزر ستارہ اور اٹھارہ میں جو پی ٹی کے چیز کے لیے جو چیز غلط تھی وہ آج میرے لیے بھی غلط ہے اور کسی اور کے لیے بھی غلط ہے اگر آپ چونسی دفعہ بھی سیلیکشن کے ریٹیر میں آنا چاہتے ہیں لوگ کو یہ تاثر دھنا چاہ ہیں پولٹکس میں جو کہ ان سے ملیگ کا وطی رہ رہا ہے تو اب اداروں کو پولٹکس میں دکھے لیں اگر عوام چاہتی ہے آپ کو آپ نے پہلے کہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو مجھے کیوں نکالا فری اینڈ فیر ایلیکشنز کہ آپ نے یہ باتیں بھی سنی ہے کہ اگر آپ نے سنی ہے تو مجھے بھی سنوا دیں اگر ان چند دن میں بات کی ہو وہ باتیں تو نہیں کی انہوں نے تم یہی کہہ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ چیزیں مجھے اٹھارویں ترمیم جو ہے پیپلز پارٹی کا بڑا کارنا ہے مگر الیکشن آتے ہی تیرہ سال بعد اٹھارویں ترمیم کا معاملہ زیر بحث ہے اور بلاول بھٹو صدائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بزرگ سیاستدان اٹھارویں ترمیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں حالانکہ اگر بات کی جائے نون لیگ کی تو اس حوالے سے کئی بار نون لیگ کی جانے سے بھی تردید کی گئی ہے اور بلاول بھٹو کو کیوں لگتا ہے ایسا کہ اٹھارویں ترمیم ختم کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور کنڈی صاحب اس کے ساتھ یہ کنیکٹنٹ سوال یہ ہے کہ کوئی صوبوں کا اور سینٹر کا کوئی مسئلہ ہے کیونکہ چیرمن پی ٹی آئی کے جانب سے بھی اس طرح کے بیانات آئے تھے سامنا دیکھیں پہلے پی ٹی آئی کے دور میں بھی تھے اور وہ بھی چاہتے تھے کہ یہ جو اٹھارویں ترمیم کیوں ہوئی ہے این ایف سی آوارڈ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ صوبوں کو جو ہے وہ اپنے وسائل کے پیسے مل رہے تھے ان کے شیئر مل رہے تھے خیبر خواہ کو ون پرسنٹ تشہد کر دی کہ اس میں بھی ملا جو کہ ایک روپیہ بھی پی ٹی آئی کے دور میں خارش نہیں ہوا پھر پی ایم ایرن کے سینئر لیڈرشپ سے یہ تاثر آیا انہوں نے ٹیسٹ لگایا کہ اس پر کیا ریکشن آتا ہے پھر ہم اس کے پر آگے چلیں گے جب ان کو پتہ چلے کہ اس کا ریکشن بہت سخت ہے تو انہوں نے اپنی چیز واپس لے لی ایٹینت ایمنٹ پر کوئی کمپرومائز پاکستانوی بس پارٹی نہیں کر گی پاکستانوی بس پارٹی نے اس ملک کو آئین دیا پاکستانوی بس پارٹی نے ایٹینت ایمنٹ کی جس کی وجہ سے میاں صاحب تیسری دفعہ وزیراعظم بنے باقی صوبوں کو جو ہے ہمارے این ایف سی آوارڈ ہوا بہت سی چیزیں اٹھارویں ترمیم نہیں تھی جس کے پر پاکستانوی بس پارٹی بلکل کمپرومائز نہیں کر گی اور پہلے تو آپ پارلیمنٹ میں تو آ جائے نا ایٹینت ایمنٹ کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں کیونکہ نولک تو تردید کر یہ ساری معاملے کی اور دوسری جانب اگر ہم ایٹینت ایمنٹ کی بات کرتے بھی ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بیشکلی جو رو ہے ایٹینت ایمنٹ کی وہ ڈیولوشن آف پاور ہے کہ جو پاور ہے وہ نچلی سطح تک صوبوں تک منتقل ہو لیکن آپ کوئی ایک مثال دے سکتے ہیں کہ صوبے میں بہتری آئی ہے اس امنٹمنٹ کے بعد جو کہ لوکل گورنمنٹ ایم پاور ہوئی ہو صحیح معنیوں میں ترکیاتی کام ہوئے ہو صوبوں میں دیکھیں آپ ایک دن میں کوئی چیزیں نہیں کر سکتے آپ اگر ایک دن میں سب چیزیں ہونے ہیں ایک دن میں سب چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں دوسری بات ہے کہ جب آپ کی وفاق میں حکومت آتی ہے اور صوبے کی حکومتیں آپ کی اپنے انٹ آتی ہیں آپ کی مخالف ہوتی ہیں تو وفاق صوبے کو اپنے پیسے نہیں دیتا وسائل نہیں دیتا ان کو چیزیں نہیں دیتا ہمارا یہ ہے کہ جس صوبے کی جو وسائل ہیں ان کو اپنے حصے ان کو ملنا چاہیے اس طرح فارمر فارٹا تھا اس کو بھی ہم نے وہ کمیٹمنٹ کی تھی ہم نے نہیں دیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو صوبے کی حقوق ہیں صوبے خود مختاری ہونی چاہیے اگر ایک چیز میں پیدا کر رہا ہوں اس کی جو ہے آپ دیکھیں اگر ایک چیز ایک صوبے میں پیدا ہو رہی ہے اس کی جو ریوینیو ہے اس صوبے کو ملنا چاہیے ابھی بھی بہت سی چیزیں ہیں جس کے اوپر اپنے کام کرنا ہے صوبے کو اپنی اختیارات دینے ہیں لہٰذا کل ان کے جو ایک اتحادی جس کے اتحاد کرنا جا رہے ہیں انہوں نے شرط رکھی ہے کہ ہم اس وقت اتحاد کریں گے جب ایٹیت ایمنٹ میں ہمارے پاس کمپروائز کریں گے تو یہ چیز جب بات ہوگی تو یہ باتوں پہ پاکستان بھی بس پارٹی ٹھیک ہے ان کے اپنے خواہش ہو سکتی ہے خواہشات پہ کوئی پابندی نہیں ہے خواہد دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے لیکن کیا ایٹیت ایمنٹ کے سکنیٹری میاں نواز شریف صاحب نہیں تھے اگر وہ کہہ رہے کہ ہم نہیں تھے تو پھر بات کر دیں کسی طرح وزیراعظم ہم اسی وجہ سے نہیں بنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نونلی کی جانب سے بلوچستان میں جو ہے وہ الیکٹیبلز کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں شمولیت کا بھی اعلان کیا گیا ہے سندھ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے نونلی کو ریسٹ کریں پنجاب پر دھیان دیں ایک دو سیٹ کے لیے کیوں خاری حاصل کر رہے ہیں کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی کو سندھ میں کتنی سیٹس ملیں گی دیکھیں پرکس صاحب اس پارٹی پہلے سے زیادہ سیٹیں لے جائے گی ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں پی ایم ایل این کے ہمارے دوست کہتے ہیں ہم... تو پنجاب پہ چل گئی ہے وہ عوام میں نہیں جانا چاہتے ہیں آپ دیکھیں کبھی عوام میں گئے ہیں پنجاب میں بھی بس پارٹی کی کیا سٹریٹیجی ہے پھر اب دیکھیں پنجاب سہود پنجاب میں پاکستان بھی اس پارٹی کی پوزیشن بہت مضبوط ہے سنٹرل پنجاب میں ہم انشاءاللہ اپنی کوشش کریں گے زیادہ زیادہ سیٹیں لے جائیں اور ہمارا اصل اتحاد جو ہم نے الائنس کرنا ہے وہ الیکشن کے بعد کرنا ہے اور الائنس کے ذریعے ہم انشاءاللہ اگلی حکومت بنانے جائیں گے الائنس کچھ ہوئے ہیں الائنس سے پہلے ہوئے ہیں کچھ الائنس کے بعد ہوں گے الائنس کے بعد کے الائنس سے اس کے اوپر ہمارا فوکس ہے اور انشاءاللہ تلہ پاکستان کی بس پارٹی وزیراعظم ہوگا اور اس مول کو محکومت بتانے جا رہا ہے بہت شکریہ آپ کا فیصل کریم کنڈی صاحب آپ نے قیمتی وقت نکالا سنو پاکستان کو ٹائم دیا آپ کہیں بھی ہو وقت کوئی بھی ہو باخبر رہیے دنیا کے حالات و واقعات سے ابھی سبسکرائب کیجئے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ ہمیشہ باخبر رہ سکیں